زاکرہ لبیت افتحار حیدر شعور صاحب اور ان کے بعد زاکرہ لبیت سید علی رضا شاہ صاحب جو ہے وہ تشریف لائیں گے دو عبر زخور پہ حجت خدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وآل آبائہی فی ہاؤ زہی ساعت وفی کل ساعت من ساعت الہل ونہار ولیم وحفظم وقائدن مناصرم ودلیلن وینہ حتا تسکنہو ورزا قاتاو ان واتمتیہو فی ہاؤ طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد تقریر فضول گھنٹیاں دی جہاں دے وچ پیغام نہ ہووے بلا فصل میں نوکری دا آغاز کیتا ہے اور وقت نو مدد ندرک کے وقت دے شہن شادہ تذکرہ کرنا چاہنا دعا ہے علی دا خالق توڑا اس عظیم تے قریب مقام تے ٹورایا قبول تو مذور فرمائے بانیان دی صفحہ ازا بچھائی زاکرین دی پڑھائی مات میاں دا دور قریب توں ٹورایا علی دا خالق آپ نے پاک دربارج قبول تو مذور فرمائے مجلس جبینہ بولنا سال اینا سونا اللہ عبادت شمار فرمائے اور لکھن دو آمد ہکو دعا ہے کہ مالک ساڑھے حقیقی وارث امام زمانہ سرکاردہ جلد جلد ظہور فرمائے بلند تر صلوات پڑھو علی محمد ازاد پہ ازادار ایک پھل دی مانت ہوندے نہیں پھلان دی مانت ازادار ہوندے نہیں پھل بکھرے بھی سونے لگ دے نہیں تے جگر کٹھے ہو جانتے گلدستہ بان جانتا ہے اگر مناسب سمجھو تو ایک ازادارہ گلدستہ تاکہ جلد زیادہ پیچھے بیٹھے تھا میں آجو آجو درود پڑھ لو محمد والے محمد عداب دے میں ارزگی دی تقریر فضول دھنٹے ہیں دی جہندہ وچ پیغامنا ایک بری پھر سنڈو تقریر فضول دھنٹے ہیں دی جہندہ وچ پیغامنا اووے او زندگی کا دی زندگی یہ جہندہ نیک انجام نہ ہوئے حتھانو سلام ہے یار امام دے روزت لگن کسے کمینے دے محتاج نہ ہونا تقریر فضول دھنٹے ہیں دی جہندہ وچ پیغامنا اووے او زندگی کا دی زندگی یہ علامہ عزر حسن زیدی صاحب فرمان دے سنڈ کہ آل محمد دی محبت تھے جینا کمال نہیں مرنا کمال نہیں تقریر فضول دھنٹے ہیں دی جہندہ وچ پیغامنا ہوئے او زندگی کا دی زندگی یہ جہندہ نیک انجام نہ ہوئے تو راج کے کھا بھا میں جتنا کھا یار امام دے تو انہوں بولنے ہی چاہیے دے ہیں تھوڑا کھاؤ چھوٹا نوالا لو چبا کے کھاؤ تھنڈا کر کے کھاؤ کھلی چھوٹی یہ تو راج کے کھا بھا میں جتنا کھا پر شرطی رزق حرام نہ ہوئے ہر بندہ بولے کل لے ایمان حادری تو راج کے کھا بھا میں جتنا کھا پر رزق حرام نہ ہوئے جے نفس مرین دے ہی تے مار چھوڑیں ایمان نلام نہ ہوئے حتی انہوں سلام ہے یار زندگی درات ہوئے جے نفس مرین دے ہی تے مار چھوڑیں ایمان نلام نہ اوے بندہ نک نک پاہ میں پھسے آوے نظم میں پنجابی دے تو انہوں لے کے سنا رہے ہیں اس تو سادہ لفظ میرے کوئی کوئی نہیں پاہی بنا رہا ہے بندہ نک نک زندگی دے ویچے نشیب و فراز زندگی دا حصہ نے بندہ نک نک پاہ میں پھسے آوے او دی سوچ غلام نہ ہوئے بندہ نک نک پاہ میں لیک دی طرف بن دیتے کیوں کا انعام نہ ہوئے گڑی چڑھ دی چڑھ دی چڑھ جاندی کہتی اڑائی جے ہاتھ کھڑے کر ہوں جنہوں اڑائی جے تو انہوں نے کہا ہماری یہ تفتے جاندی یہ گڑی چڑھ دی چڑھ دی چڑھ جاندی جے دل وچ خام نہ ہوئے ایو منگو دو آشاللہ کسے دے وی بختان دی شام نہ ہوئے ایو منگو دو آشاللہ کسے دے بھی یو مندو دو آشاء اللہ کسے دے بھی بختان دی شام نہ ہووے شعور میار اصول ہووے شعور میار اصول ہووے بندہ قدی ناکام نہ ہووے ہووے سجن غریب تنے بجان دی شاء اللہ نمک حرام نہ ہووے حتہ نو سلام ہے یار زندگی درازہ بھائی ہووے سجن غریب تنے بجان دی غریبی کو یرم نہیں ہے اللہ دی درنے کسے دے کے ازمادہ کسے کو لے کے ازمادہ ہووے سجن غریب تنے بجان دی شاء اللہ نمک حرام نہ قرآن دیا تھا کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا بلائا جائے گا اٹھایا جائے گا کل ایک بندہ پر آکھے کے ہر بندے نے اپنی امام نہ اٹھنے میں کہا فٹے موں قرآن نے آکھے اپنی امام نہ اٹھنے ہاں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا بلائا جائے گا اٹھایا جائے گا دوجہی آت پڑھ رہا ہے ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہی نہیں اور جب حق کا ذکر کیا جاتا ہے فَهُمْ مُورِزُونَ تو مُو پھیر لیتے ہیں اللہ درسول فرمائے حق کو ما علی حق علی کے ساتھ ہے اللہ حق کو اس طرف مور دے جس طرف میرا ویر علی ہو اسے واسطے ملانگاہ دیں حق نہ امام یا علی بلانتر سلوات پڑھ رہا ہے محمد ازاد مجلس دے وچ بندہ سہوں بھی جائے تو میں کچھ نہیں جگایا یار دنیا دا ستایا تھکیا بندہ اگر انہوں گوڑیاں نیندر دیاں کھا کھا کہ کھرے نیندر اس کھرے سکون نہیں آنے دی اگر امام حسین دی مجلس چاہا کہ انہوں سکون مل دے تو سہوں جائے دا انہوں تکلیف نہیں دینی چاہیے دی کچھ ہی سروات پڑھو علی محمد ازاد آو بھائی لو میں ٹائم بھی بچا ہوا تو انہوں جلدی جلدی مجلس بھی سنا ہوا میں کسیدہ اردو زبان دا جناب عمران دیشان دا لکھ کے دوڑی خدمت پیش کر رہے ہیں آپ کیا جانے مسلمان کسے کہتے ہیں اور بھلا صاحب ایمان کسے کہتے ہیں ارے دیکھ تو لو پہلے محمد کے نکاح نامے کو پھر سمجھائے گی عمران کسے کہتے ہیں پھر سمجھائے گی ایک سروات سارے مل کے پڑھو تیجے نہ بنے ہیں آتھیں اینج نہیں بنے میری گزارش ہے کہ آتھ کھول دے آتھ کھول کے بابا میرا ترہیچوی سال دا تجربہ ہے جڑا بندہ ہے اینج بندہ نا وہ پکا پیڑا ہو کے بندہ ہے وہ فرزا کرنا نہیں بولتا اچھی سروات پڑھو لے محمد ازاد تے او رتبہ ابو طالب کا ہالک نے بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا ہالک نے بڑھایا ہے ہر بندہ بولے کل ایمان حادری دو جانرہ حادری تری جانرہ حادری چوتھانرہ حادری پانچ دنی پانچ سوال لاکھ نارہ حادری خالق نے بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے کمیں بڑھایا ہے اگلی لائن تا پوری توجہ پوری گھر چاہنا خالق نے بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے توجہ ہاں ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے جو دین کے رہبر ہیں انہیں چلنا سیکھایا ہے بسم اللہ بسم اللہ مالک بھائی تو انہیں سلامت رکھے میں راضی ہو گیا ہے ہم بہت سونا تجھے سماعت فرمائے زندگی در آدھا بھائی شائری نکتہ نظر نلال شیر سب تو چنگا ہوندہ ہے جوڑا تشریدہ مخطہ آجنا ہوئے شیر میں پڑھنا ہے تشریدہ تو آڈیاں زبانہ تے مزاجہ تے اسنے آپ کر لانے گا لفظہ دگور شیر ملادہ این ایسا جو مسلمہ ہے کبھی سوچا نہیں تُو نے احسانی مران کا یاد کوئی رکھا نہیں تُو نے جاگنا پڑھیں جاگنا پڑھیں ہاں بسم اللہ مولا دی عظمت دی قسم ہے شیر ایسا پہ پڑھنا اپنی قوم دے عقیدی ترجمانی پہ کرنا تے شیر ایسا پہ پڑھنا سارے بندے اٹھ کے دات دے دات تھوڑی یہ شیر دا بدن دیادا ہے ہاں انسان جو مسلمہ ہے کبھی سوچا نہیں تُو نے احسانی مرانے کا یاد کوئی رکھا نہیں تُو نے تُو پڑھ کے مسلمہ ہے اسے کافر کہتا ہے جاگنا جاگنا تُو پڑھ کے مسلمہ ہے اسے کافر کہتا ہے تیرے کلمے کو گوگی میں جس شخص نے پالا ہے زندگی درابہ وی نوجوانوں بہت بربانی بہت شکریہ اللہ تو اڑے رزقِ معرفت میں بچ مزید اضافہ فرمائے میں تو ہم شیر ایسا تمہیں خوبصورت پڑھ کے سُنا رہاں کون عمران بندے آدھ نے کلمہ نہیں پڑھیا میک ہے محمد نکات پڑھی جانا زندگی درابہ وی نوجوانے مطلق اللہ قرآن فرمائے اللہ مجاجد کا یتیم فہاوا اے میرا رسول اے میرا محمد تُو یتیم ہاویں آسان تینوں اپنی گود عطا کیتی ہے میں نے امیمبر دی اضافت دیکھا سمی اللہ جاڑی گود عطا کیتی ہے اس گودانا جنابِ عمرانِ میں شیر پڑھنا چاہنا ہوں نیگے بانے رسالت ہے پر وردہ امامت ہے تو ہی دے پرستوں کی جو کرتا ہی فازت ہے نیگے بانے رسالت ہے پر وردہ امامت ہے تو ہی دے پرستوں کی جو کرتا ہی فازت ہے شب حجرت تے گھوں کے سائے کے تلے جس نے شب حجرت تے گھوں کے سائے کے تلے جس نے حیدر کو سنایا ہے سرور کو بچایا ہے بسم اللہ مالک سلامت رکھے بھائی بہت مربانی جیڑے عزم مٹھا مدنی اور فٹے مو بتے رکو بندہ پوچھے تو چک تکیا ہے اے انہا کو پوچھے زبان چوز دے رہے نہیں یہ مٹھا بھی پوچھنی تو انہا کلو پوچھے کے ٹھیک ہے سلامت رہو اللہ دے رسول فرمائے اگے ملا دا مہین ہم جا رہا اللہ دے رسول فرمائے اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے دنیا دی اگر سب تو پہلے کوئی شیخ خلق کیتی ہے اللہ میرا نور خلق کیتا ہے رسول فرمائے رسول دی حدیثیں اسے نبی فرمائے آنا و علی من نور واحد لا بادہ نبی میں اور علی ایک نور سے ہیں صرف میرے بعد نبی کوئی نہیں اسے رسول فرمائے کنتو نبیین آدم و بین علمائے والتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا اے دا مطلب ہے اللہ نے آدم نبڑا کہ پاک علیہ السلام نیجل و بلاغج فرمائے آدم دی مٹی میں علی چاڑی دن اپنے ہتھنال خود خمیر کی تھی ہے ٹھیک ہے اس تو ثابت ہے اللہ نے آدم نبڑا کہ کون کے اے روپ ہوں کی یہ میں نمیمبر دیت مدیقہ سمیں اس وڑے کونوں میں نہیں سی جس وڑے اے حیسن اس وڑے کونوں میں نہیں سی کہ بلا آدم مخلوق ہی ہو رہے اے مخلوق ہی ہو رہے اگے آجو عیسائی کہندے سن کے عیسی اللہ دا پتر عیسی اللہ دا پتر جنہا نو عیسائی کہندے ہو عیسائی کہندے سن عیسی اللہ دا پتر ساڑھے نبی کہندے سن عیسی اللہ دا پتر نہیں اللہ دا نبی اللہ دا نبی اے چگڑا پاک رسول دا تے عیسائیاں دا کافی دیر چل دا رہا لیکن فیصلہ نہ ہویا اللہ قرآن دیا اللہ فرمائے اللہ فرمائے میرے نزدیک عیسیٰ دی مثال سیمٹو سے میں سیئے جیسا کہ آدم دی اللہ فرمائے جس طرح میں آدم نمٹی تو بڑا کر روپ ہوں کیے اسے ترے میں عیسیٰ چوی روپ ہوں کیے کیولا مشہور تے کہ آدم دا پی ہو کوئی نہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام دا ایک لقب ہے اب البشر یعنی بندیاں دا پی ہو کیولا جدہ آپنا پی ہو کیوں ہی نہیں وہ سارے ہاں دا پی ہوئے وہ سارے ہاں دا پی ہوئے لیکن اے ثابت ہو گیا قرآن تے حدیث تو کہ آدم مٹی تو بڑے ہیں عیسیٰ بھی ثابت ہو گیا مٹی تو بڑے ہیں لیکن کیولا میں فطرتی گل کر رہاں کہ اگر بندے دا معاشرے چیز پی ہونا نا لبیت قرآن دی قسمہ وہ دی عزت کو نہیں دی کیوں انہوں کہیں دے نے انہوں آرامدہ کہیں دے نے اگر ٹھیک ہے نا میں نے ممبر دی عظمت دی قسمہ دووے نبی نے دووے ہی سہب عزت نے لیکن میں تو اندسلہ کا دووے ہی سکے پر آنے ایک لفظ آدھے کا تراب تراب مٹی تو کہنے جن مکرآن دا بیٹھوں میں شیر پڑنا چاہنا دن باپ نہیں ہی سا نہ آدم موارا ہے کوئی باپ نہیں نکا یہ آقیدہ تمہارا ہے سلامت رہو میں دو نبی یعنی بسم اللہ میں قرآن حدیث دنال امام کعبہ تو لے کے میرا ایس حید ابراہم تک چیلنج ہے اگر کس نے اتراض ہوئے تو افتخار شعور نہ راکے گل کرے میں انہوں قرآن جنہاں دسا تو میرا قتل معاف ہے جنگی اتراض ہوئے میں نہ دو مدہ پیو دسلڑے گاں جاڑی مقام دے بیٹھے بین باپ نہیں حیثا نہ آدم موارا ہے کوئی باپ نہیں نکا یہ آقیدہ تمہارا ہے ہے ابو توراب علی یعنی باپ ہے مٹھی کا کوئی بیٹھے سنونا یہاں ابو توراب علی یعنی باپ ہے مٹھی کا آدم کا بھی بابا ہے عیسیٰ کا بھی بابا ہے آدم کا بھی بابا ہے عیسیٰ کا بھی کسیدہ تو نے اور سنونا یہ ہے نا تبیجہ سہرین دی کوئی دل لگا ہے اچھی سنوات پڑھو علی محمد عزید آتے لوگ کسیدہ پنجابی زباندہ اے وی میں دون لکھ کے سنا رہے ہیں ہیں جو کلمن پر ہو یہی وہ موتی ہیں بڑے عدب سے سجائے یہی وہ موتی ہیں یلال اور جواہر سنیری حرفوں کے خدا کے عرش سے آئے یہی وہ موتی ہیں میں جوڑی خالق دی خاص عطا ہے میرے بھائی بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو میں ایک منٹ دے کروڑویں حسیچ بھی کدھی اپنے اپنے اپنو ذاکر خود دی نہیں کیا کیونکہ جنہا حسنیاں دا ذاکر خود اللہ اوے افتخارہ در شعور نہیں ہو سکدا میں دے حسین دے سارے مدہ خانہ دے ماتمیاں دے جوڑے برداراں نہ کوئی ذاکری پاور ہے نہ ذہن اتنا وسیح ہے نہ ہی کوئی کلم دی طاقت ہے اے آل محمد احسانہ دا نتیجہ ہے جو دنیا دنیا مزدوری ہیں تو بچا کے اپنا مرادم بڑھا لے میں جوڑی صادات دے در تمہیں انہوں نے اکری خیرات عطا ہوئیے میں توڑی او ختمت پیش کر رہا ایک اچھی صلوات پڑھو اللہ محمد احسانہ دا نتیجہ ہے اے چھوٹی جی تو انہوں نے گل میں سنانا چاہنا بڑی بڑی زمین ہے لوکہ دی ایک میں سجد کو اشرا پڑھے دس سات سو مربع زمین ہے کنی پنجنیاں کے لئے ہیں دا ایک مربع ہندہ ہے اونا دی سات سو مربع زمین ہے میں نے ممبر حسین دی قسم ہے چھوٹ ماراں تلانت ہوئے او میرا پراہوی بیٹھے اکوری او شاہ صاحب نے اک کوئی سجد محمد علی شاہ انہوں نے آئے اے مامو کانجن سیڑ دے انہوں نے اکوری میرے سوزی نو پھڑ کے تے اپنے سرانے باہ لیا کی کی تا سارے بولو گے تا پھر پتا لگے تا کی کی تا پھڑ کے کنے بایا اس پاس توقع رکھ دے ہاں سید نے پھڑ کے تے انہوں نے بہت بہت سبق دیتا ہے اور میں کافی جگہ تے گل کی تھی او سید نے پھڑ کے تے سرانے باہ لیا باؤں پھڑیا تے سرانے باہ لیا تو فٹو فٹو ٹھڑ کے انہوں نے کیا سرکار مرشد کی کرتے ہو تو سید ہو تو سی منو اپنی سرانے دے پھارا ہے اور گوہ کیا نہیں باؤں نے بہ جاؤ بہ جاؤ توں توں را سے میں میں را سے آہہہہہہہہہہہہ آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آہťا نے بہ جا جن شک ننہ ہوئے ٹھیک ہے امام حسینل کسی پezہ سوال کرتا مولا کہ میں تبلیغ کر نہیں میری قرآن نمائی فرماؤ مولا فرمائے کوشش کریں بولینا کوشش کریں مانو میں ایک دو بری تبلیغ آنے سویرے واقعہ سے نکڑا تبلیغ آنے اے بھائی جی گلتا سنو جدو کو میں پاہنے ساتھ آتا سنونا ہیا اے بھائی جی اے سادے استاد کو پوچھئے تو میں کہہ تو اسی ٹینڈہ لینے آئے ہوتے اجی گلنا تو اڈے استاد کو پوچھنے میں کہہ مانو میں کوئی دس ہونا مولا فرمائے کوشش کریں بولینا کی کریں مولا فرمائے اپنا کردار اینجدہ بنائیں تنو بولن دیلو اپنا کردار اینجدہ حسین نہیں جاندہ اوہ حسین نہیں پیا جاندہ ٹھیک ہے چلو ایک اور تو انہوں نے کہا سنونا نہیں چھوٹی جی میں واقعہ پڑے کراچی دے سیٹھ دا اوہ اکثر مجالس نے بندے میں کہا لے تو شروع ہوئی ہے بندے چودری بانے کے مجلس آنے میں آکڑ کے بیانے دنے اے آج دیدہ دربار ہے اے پننے دی جائے اس تو وڈہ دربار ہی کوئی نہیں آئے اوہ آمنانہ ایک سیٹھ سی اوہ اپنی آلت ہے عجیب جے پھٹے کپڑے ٹوٹی جتی تو مجالس پر چاہونا تھے ایک دن وہ آئے تو انہوں کیسے بندے نے دا سر پیئے مانگت سمجھ کے دیتے کی کی تا دا سر پیئے مانگت سمجھ کے انہوں دا سر پیئے چومکتے جھیب چپا لے مجلس مکی مجلس دوبار جسے بار نکڑے دے انہوں بڑی قیمتی گھڑی لہن واسطے آئی جدو وہ گھڑی دے وچ بہن دے زہنب پہ تو جڑے بندے نے انہوں ویکھیا سی دا سر پیئے لندے ہیں انہوں نے باؤں پھڑ لیا انہوں نے کہا بھائی جی تسی کی دھونگ رہ جائے کہ تسی میں تو انہوں ویکھیا ہے کہ نہ لے تسی مانگ دے نہ لے تسی مجلس سنو دے میں ویکھیا تو انہوں کیسے بندے نے دا سر پیئے دیتے ہیں میرے سامنے انہیں اکھے کم لیا میں اسہین دی مجلس سے مانگت بھنگ کیا ہوں اے دا سر پیئے میرے کو تائی دیتا کہ بروز ماشر ماشر میندہ نہ ہوا میں کامز کام اے تیا خدا مولا میں سیٹھ بھنگ کے نہیں جاندہ رہا میں تو آٹی مجلس سے مانگت بھنگ کے جاندہ رہا اس وقت سے کوئی لینہ ہوندہ ہے تو مانگت بھنگ کیا رہا کرو سروات پڑھو علی محمد عزت بلندرم ہوں ہزتاں والا بختاں والا میرا مولا پاک حسین بسم اللہ بسم اللہ ہوں ہزتاں والا بختاں والا میرا مولا پاک حسین ہزتاں والا بختاں والا میرا مولا پاک حسین ہزتاں والا بختاں والا میرا مولا پاک حسین ہزتاں والا فردہ سانی تھے پوری تو مجھے پوری گوھر چاہنا ہزتاں والا میرا مولا میرا مولا پاک حسین نبی نے مہوڑی آتے اچا کے دس آئے نبی نے مہوڑی آتے اچا کے دس آئے اندے ورگانی جا گیتے اور کوئی کلمیں اتے قدم ٹھکا کے عرش پہ لکھدا پاک حسین بسم اللہ بسم اللہ مالک سلامت رکھے اللہ کے رسول مسجد نبی ویچ خطبہ دے رہے ہیں کی کہا رہے ہیں تھوڑا جب بولیا کر رہا ہو جی میں مرے ہوں ہاں کر رہا کر رہا ہو بندے نے پتہ لگ دے جی میں دا احساس ہوندہ ہے زندگی طرح ہوئے اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں پاک حسین اللہ صلات و السلام اندر راخل ہوئے ہیں اللہ کے رسول خطبہ چھڑ دیتا ہے حسین نوچالے ہے تے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے کیوں کیتا ہے کچھ تنگ دل ہوگا کہا یا رسول اللہ تُسی پہلے خطبہ مکمل کرنا سی تے پھر تُسی حسین اللہ نے پیار کرنا سی اللہ کے رسول فرمائے آمد اندر سامہ کیوں پہا پیار کرتا ہے وجہ کیے سن لو میرا نور این میری دھی دے دل دا چین بولنا پڑھے جو مجلس سے بسم اللہ بسم اللہ سلامت رو سن لو میرا نور این میری دھی دے دل دا چین جن مقام دے بیٹھے ہو سن لو میرا نور این میری دھی دے دل دا چین خدا دیا مرضی اے مالک دا بچڑا خدا دیا مرضی اے مالک دا بچڑا خود لکھی یا بدل دے تک دیلا پر فترسنو رہ بنو بچڑے آپے دیندہ پاک حسین بسم اللہ پر فترسنو دے رہ بنو بچڑے آپے دیندہ پاک حسین اللہ کائنات محمد وعالی محمد وست پاس تے بنایے اللہ کہن دے اگر اے محمد میں تنوں نہ بنا دا تو دنیا دی کوئی شاہ خلق ہی نہ کرتا اگر ٹھیک ہے سلامت رہو بہت بڑا میں خوبصورت شیر پڑھنا چاہنا کبلا آپ محمد وعالی محمد دے وچ پانچ بارہ چودہ پانچ بارہ چودہ دے وچ چار محمد چار علی حسن دو تے حسین ایک حسین جس بندے دا کمزور عقید ہے افتخار شورو دے عقیدے نو مضبوط کرنا چاہنا ہے مشیر پڑھنا چاہنا ہاں بھائی چار محمد چار علی حسن دو سار حق دے والی چار محمد چار علی حسن دو سار حق دے والی جنہ ایک اللہ ایک کھل کھنات دا جاگڑا بھائی جاگڑا لاب روئی ایک اللہ ایک کھل کھنات دا ایم ایک حسین زمان تے ساری دنیا وچ چوے کو وکرا دی سدا پاک حسین آہ آہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی اللہ مالک سلامت رکھے میں نوکرہ جناب مالک سلامت فرمائے بڑا سونا سماعت فرمائے میں اس تو ہی خوبصور شیر سونا رہا اور کبلہ انشاءاللہ آپ نے وقت دے اندر ہی پڑنا وقت تو تجاوز بھی نہیں کرنا سلامت رہو اس تو ہی خوبصور شیر سونا رہا کبلہ اگر کوئی بندہ جنو اسی اللہ کو منگنے آنا دعا ہوا ساکری صاحب یا اللہ منو رزق دے عزت دے بخت دے کوٹھنیاں دے کاراں دے انجھے ہی کہا لے چھوٹتا نہیں جنہ کو ساڑھی سوچ آمدہ ہے اسی منگ لانے جدو ساڑھے کل کو منگ دے اسی ٹھی پہ پناہ کر رکھے ہوندے انجھے نہیں کہا لے ٹھی پہ یار جے گل چھوٹتا جے سچی ہے تو فرطعید کر رہا کرو نا اسی ٹھی پہ پناہ کر رکھے ہوندے جنو بندہ کو منگنے آنا دعا سرطولہ کے پہر تک بینے یار اے حق دار ہے بھی کہ نہیں کد یہ سوچے وے کد او سوچے کہ توں حق دار ہیں کہ نہیں لے کر کبھلا میں مولا دی قسم ہے میں مولا دا فرمان سونا رہا مولا فرمان دن کہ جنو کو بندہ تو اڑتے سوال کرے اگر تو اڑتے تو فی کے جو تو فی کے دے دیو اے نا بیکھو حق دار ہے کہ نہیں مولا فرمان دن جنو تسی بغیر تحقیق دے کسے نو دے دے دیو حق دار ہے یا نہیں پھر اللہ تو انو اووی نعمتہ آتا کر دیدہ جنہ دے تسی حق دار نہیں زندگی در آدھو بے جڑا پندہ نو محرم نو بچے دی شادی کر دا ہے کبھلا کو غلط نہیں کر دا او صحیح کر دا ہے کہ بڑا بابرکت دے نہیں لازمی کریں جڑا کوڑا ڈک دا ہے اووی کوئیس واسطہ نہیں ڈک دا بھائی میں غلط پہ کر رہا ہوں او اپنے لو سواب نال ڈک دا ہے کہ اے غلط پہ کر دے میں تو کام از کام صحیح کر رہا لیکن کی بلا سا یزید تے لعنت نہیں کر دے یزید دے کردار تے کر دے اگر میں تو اڑے سارے تسوال کر رہا جڑے ہاتھ بن کے بیٹھے ہو کہ تسی کون ہو تو تسی کی جواب دے دے اسی مسلمان اسی تو جہاں میں پوچھا نماز پڑھ دے ہو تو پھر اتھے شریعت چوپ نہیں ہے ہاں شریعت چوپے گل ذرا اوکھی ہے لیکن آمدہ سانگل بڑی قیمتی ہے اور بہت بڑا میسج ہے جن مقام دے بیٹھے ہو رب دا پوچھئے رب نومنے کم سارے شیطان نہد کرنے بسم اللہ بہت بڑا میسج ہے جیڑے کاغذہ میں چپنی پہن جائے داد کابو کرنواستے ماردن نواست گربہ کرنے رب دا پوچھئے رب نومنے کم سارے شیطان نہد کرنے تُو رب دی مندہ نئی تے رب نومنے تُو رب دی مندہ نئی تے رب نومنے جی میں اینج سوڑا نئی رب لبدا یزید نومنے تے رب نومنے تے رب نومنے تے رب نومنے ستر ہزار سارے بولی جو ستر ہزار حج قبول دا سواب انہیں کہے مولا باس مولا فرمائنے جس وقت کرون ٹرے گا قدم قدم دنال ستر ہزار حج قبول دا سواب انہیں کہا مولا باس مولا فرمائے نہیں جس وقت کروں گرے گا سا سا دنال ستر ہزار حج قبول دا سواب اور مولا علیہ السلام دی قسمیں اے میں فرمان تو انہوں نے سنایا ہے نا اے مولا دا فرمانے میں کل جدا پیام زینب ماری انڈس تو چل دیا نا میں اوڈے چی پڑھ رہا سی کہ مولا مولا علیہ السلام کہ بلا مولا دی زواری دا سواب کتنا ہے مولا فرمائے ایک لاکھ عمرہ نا اور انبیاء دے تے ایک لاکھ حج دا سواب مولا حسین دی ایک زواری دا ہون من دسو ایک پاسے ایک دن دی مزدوری ایک ہزار رپے ہوئے ایک پاسے ساری زندگی دیا روٹیاں ہوں مانے تے نا آگے آخرت بھی ہوئے بدہ کڑے پاسے جائے دا اسے پاسے شیر پڑھنا چاہنا خالق دائے فیض جاری کعب جہاندی دنیا ساری حالق دائے فیض جاری کعب جہاندی دنیا ساری تُو کعب نہ جاوے تے حاجی نہیں بڑھدا تُو کعب نہ جاوے تے حاجی نہیں بڑھدا پر سن لے عقیدہ کعب جہاندی دنیا ساری کعب جہاندی دنیا ساری کربل جا کے میرا کعب پاک حسین آہ 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 بسم اللہ ٹھیک ٹھیک مالک سلامت رکھے زندگی درات ہوئے میرے استاد محترم سائی منظور شیخ اپنے کیسی افتخار شعور ایک دن توں بہت اچھا لکھنا ہے جنہاں شیر میں ہون پڑھنا چاہنا ہے اے دیچ میں اپنا مکتب یاد کی تہتے ہیں اپنے استاد دا سکتر صاحب نام یاد کی تہتے ہیں زندگی درات ہوئے پیش خدمت شیر حضور لکھ کے سنا آندا آپ شعور پیش حدمت شیر حضور لکھ کے سنا آندا آپ شعور سائی منظور دیا دعا نڑ لکھنا سائی منظور دیا دعا نڑ لکھنا پر لکھنا تریف میں پاک کاندی علم نو چمکے کلم جد پھڑنا اتاوہ کردہ پاک حسین زندگی درات ہوئے زندگی درات ہوئے زندگی درات ہوئے مرحم سجاد دے مرحم سجاد دے ہائیو زخمہ دیوہ بیمار کونکار تنہا نہیں تیڑا زندگی در رون مرنہ بیمار کون بھول سنگے اللہ تریف کونکہ کبول تنہا سوائے غل حسین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں سمجھا نہیں سکیا میں حسین دیو اس دھید تو بین پر نہ چاننا جائیں دی زندگی تھوڑی تے دکھ زیادہ کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبر آتی رہی در سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی ہے جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے ہیں لاشا شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام لاشا شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے مرحم سجاد دے زخماؤں دی او بیمار کن کار ترہا نہیں تیڑا وچ زندان دے رول مرنا بیمار کن بھول سنگ سینے تے ہاتھ مار تے ہائے سکینہ ہائے سکینہ سکینہ تے کو کفن ضرور پمہ ہائے پمہ ہائے ہائے وہ پھوپی یاد دے کور ردا نہیں سیدہ دا کت شمر تو لے میں دفن گرا میں کھول لفتی کبر دی سیدہ دا میں گریب ہائے میری بھین مر گئی بسم اللہ میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہی سجاد دی پھین سارا مضمون نہ چھوڑ دیتا مر سجاد دی آواز دی پھین سام پو وقت کوئی سمن نہ دی سی آواز دی ویر میں انہیں در نیا دی اچانک میری آخ لگ گئے خون د ری آئے بچ قرآن کوئی اکبر بھران برچی پہ مرین دی کوئی کاسم دی لاج دی گھوڑ پہ بجین دی کوئی محمد شہید پہ کر دی آواز دی بھین وقت سام کوئی سمن نہ دی سی میری سین دی آواز دی سجاد پہلے تو سام وقت میں سم سام مولا سجاد کڑی سران بڑا سم بیران ست رٹھ اٹھ سران بڑا سم گئی ستی ممبر دی ستی 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 مولا سجاد جگہ کے قیدی تیری بھین کے تیجری ہار ویلے بابا بابا کر کے رون دی آواز دی خیر تا آدھ دی رون دی شام دی ساری آباد بیچ اس واسط بولا سجاد بھین نوج گائے ایوے کڑی یا لے ہتھ تلچائے سید آدھ دی پھین میں آدھ آمی نار رویہ کر کمی نظلم گریشی بی بی دی آواز دی سجاد خیرت ہے آواز دی پھین اللہ دا قید حکمی ہتھ دا دب کہ دی سجاد قید میں ہون رات تو رو دیں رات نہ رو مات کی کہ راؤ اللہ دا کہت نہ میں حسان نہ مار باب نہ بھوپی زین بوسی نہ کل سوم بھراد گلج بھائیں پا کے دی سجاد میری زمان دے چھوڑ میں وات نہ رو گیا کر سا آواز دی میری زمان قابل قبول دی بھین تیرے دور نہ لہن دے تیریا بھوپی یا سرات چاہت نہ لہن دے بلکل بھین دے قریب آگے میمبر چھوڑ لگا مولا سجاد بھین اچھا سید یواز بی بی سکین نو مل گھن وات قسم دے میلے ہار بی بی میری سین سکین نو مل دی یزید سپائیہ دے جلدی کر دیر پی ہون دی مولا سجاد بھین اچھا گھن نکھے نکھے مت ترہ کھدی امہ رباب میڈا چھکڑی سلام پھوپی دائن میرا چھکڑی سلام پھوپی رکی پھوپی کل سوم میرا چھکڑی سلام مولا سجاد ترد درواز تیا کھڑ گئن یزید سپائیہ دے درواز کھول سید یواز کمینا تو آپ کیوں نے کھلیں دا اے ظالم دے منو ڈر لگ دے سید حق مار کہ دے اے تا باب دے سینے تے سمڑ دی آ دی مختصر مولا سجاد درواز لگ زند پہلا قدم رکھ آ بھر گل بھائی پا ڈاڈا نیر آئے مکی میں زندہ راسا المختصر میں پڑے آئے نو بار سجاد بھین نو بار دھوڑ کے بیراد پچھے آئیے تھوڑی جاتا سفر بنانے آدھے حسین ممبر جید مندی قسم چھوڑ دیتے سارا مزو سجاد بھین زند جید تر پر مار گئی غیر دنا تک قرآن اطلاع ملیے ٹردے ٹردے زندان زرباز تیائن تے حالت کیے زندان دے دارتے ودھا رات روکے اور آہدہ پیر سجاد مار بھین گئی زندان دے چھوڑ پی آمانگ دا آئیم مات مکر یار زند گی دا کوئی پتا نہیں امداد او میں چامڑی مئیے تسکی نہ داؤ کرو ہاتھ مڈے آداد دیو ڈھیر سدا نہ اوف کر سام میں پھین دے دفن توں دفن توں باد باد بسم اللہ کسے بے حیاء حیاء نکیتا مجبور بھیرا مجبور بین دا میت انہیں کڑی ہاتھا دے چاہے شام دے وز دے لوگ آدن کہ دیا تو کون دے ہاتھا دے کیا چاہے آدن رو رو کے پی آدن میں کون لوگ سجاد آدن میں مائی ہوئی بھین مات مکر مات جنازہ میں ہاتھ دے نا ہاتھ رسیہ والے چم چم گھڑا پین کو آل وال آدن ہاتھ رسیہ والے چم چم گھڑا پین کو آل وال آدن اے تڑی کبر تے دور گھن میرے آقا آخری میرے آقا نے بھین دفن کیتا ہے ہائی جان حق بندا کبر دانی شان سونا بھنا بھنا لیکن میرے آقا اکیڑا کم کیتا ہے اب آد دامند نام ٹکھلار میں شروع کیتی مولا با کر دی آواز دی بابا اے توڑی موس نا بھین توڑی پیرا چکن بابا پانی ملے اپنا پی بابا حق بندا کبر دانی شان سونا بھنا ہوا لیکن تُسا مٹا بھنا شروع کیتا ہے مولا سجاد آواز دی با کر لال تیرے باب بہتی مجبوری ہے بابا کیڑی مجبوری ہے سجد بیٹھو منو ماف کر گیا سجد پتر دے پاس دے مریا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے زاکر علی بیت افتحار ایدر شاور صاحب